پلیز وہ میڈیا کو فٹیجز ریلیز کیجئے تاکہ جو لوگوں کے اندر کیوروسٹی ہے وہ ختم ہو کیونکہ یہ پورٹریے کیا جا رہا ہے چند میڈیا چینلز پہ کہ شاید میرا بیٹا گاڑی چلا رہا تھا اور میرا بیٹا پچھلی گاڑی میں تھا جو سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز چل رہی ہیں آپ اس میں دیکھیں نظر آ رہا ہے کہ وہ پیچھے سے بھاگتا وہ آگے آ رہا ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ماں کا ایکسیڈنٹ ہوا ہو اور دکھ رہا ہو سڑک پہ خون پھیلا ہوئے اندر کیا حال ہے اور باہر کیا حال ہے تو کوئی بچہ ماں کو چھوڑ کے چلا جائے گا بتائیں مجھے آپ سب اولاد والے لوگ ہیں کہاں بھاگے گا کہاں کون جائے گا اور کیوں جائے گا ایک حادثہ ہوا ہے ہم بھی ان بچوں کی جگہ ہم بھی ہو سکتے تھے میرا دل ان کے لیے اتنا خفائے اتنا رنجیدہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں بھی ماں ہوں اور جن ماں کے لختے جگر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سبر دے کوئی ازالہ ہی نہیں ہے ان کے دکھ کا ایسی وہ کوئی منحوز گھڑی تھی ایسی وہ کوئی منحوز گھڑی تھی کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتی نہ ان کا دکھ ہم کم کر سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ جو میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے وہ اس طرح ہو رہا ہے کہ شاید ہم نے کوئی پلینڈ چیز کی ہے یا صرف میرا قصور یہ ہے کہ میرا نام کشمالہ تارک ہے اور میڈیا کے اندر ہر وقت میرا ٹرائل ہونا لازم ہے میرے بیٹے کا نام میرے ساتھ جڑا ہو ہے اس لئے اس کو ایک تمائز کیا جائے یا میرے شوہر کا نام میرے ساتھ جڑا ہو ہے اس لئے اس کو ایک تمائز کیا جائے مطلب ہم ہم بھی ارالری سو شیکن ان ٹرومیٹائز بگوز اس انسیدنٹ اور اوپر سے میڈیا اس کے جس کو کہتے ہیں چسکے لے لے کے چلا رہا ہے کسی کے گھر میں بھی یہ ہو سکتا ہے آئے دن آپ کہیں سنتے ہیں کہ ٹرک کو الٹ گیا وین کو الٹ گئی گاڑی کا ایکسیڈنٹ جیسے میں نے کہا صبح کراچی میں بارہ لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے یہ کوئی اللہ کی طرف سے آفت تھی کوئی بری گھڑی تھی ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے میں کہہ رہا ہوں آپ پلیز ایف ڈیوی او سے سی سی ٹی وی فوٹیجز لیں پلیز آپ سیف سٹی کی سیف سٹی تو آئے دن ہم دیکھتے ہیں وٹس ایپ پہ سرکلیٹ کر رہی ہوتی ہے ویڈیوز تو یہ کیوں نہیں نکال رہی کیوں نہیں آئی جی صاحب اس کو ویڈیو کو نکال کے لوگوں کو دکھا رہے کہ ہم میں سے کوئی گاڑی ڈرائیو نہیں کر رہا تھا ہم میں سے کوئی بھی نہیں دونوں گاڑیاں ڈرائیور ڈرائیو کر رہے تھے ہمارے ڈرائیور کی بھی غلطی تھی اور ساتھ جو گاڑی آ رہی تھی اس کی بھی غلطی تھی اگر آپ دیکھیں اشارہ کیونکہ بند ہو رہا تھا اس نے بھی بریک نہیں ماری اور وہ بھی بند اشارے میں آگے آ رہے تھے دونوں طرف سے غلطی تھی لیکن ہماری غلطی ہو تو میں ہاتھ جوڑ کے معافی بھی مانگو اور معافی بھی is not enough in such a case ایک حادثہ کس کو کہتے ہیں حادثاتی موت جو پلینڈ نہیں ہوتی ہمارا جو گاڑ ہے وہ پولیس کا گاڑ ہے اس کو حلفن پوچھیں کہ کیا سیچویشن تھی وہ ہمارا ذات کا گھر کا کوئی ملازم نہیں ہے آفیسر ہے ایک اس سے پوچھئے کہ میرا بیٹا کس گاڑی میں تھا اگلی گاڑی میں تھا یا پچھتی اور اگر اگلی گاڑی میں ہوتا ہمیں اگر چوٹے آئی ہیں تو اس کو نہ چوٹے آتی اور وہ وہاں پہ آخری وقت تک بارہ بچے تک وہاں پہ کھڑا رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ میرا بیٹا ہے اس کی تصویریں فلیش کر کر کے اس کا نام فلیش کر کر کے کہ اس کو زبردستی امپلیکیٹ کرے بیچ میں یہ کہاں کے انصاف ہے میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں اور لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہاں پہ ہوا کیا جو اینی شاید تھے پوچھیں اس میں کہ دونوں گاڑیوں کی غلطی تھی کہ نہیں تھی فوٹیجز نکالیں وہ نے ہم ویسے تو ہر جگہ کی فوٹیج کو نکال کر باہر کر دیتے ہیں لیکن صرف شاید میں اس اہدے پہ ہوں شاید کچھ لوگوں کو میری شکل نہیں پسند یا میرا کام نہیں پسند یا میں کچھ ایمپورٹنٹ کیسز میرے پاس لگے میں ان میں سفارش نہیں سن رہی اس کے اوپر مجھے پچھلے آپ نے دس بارہ دن سے دیکھا ہے کہ مجھے وکٹمائز کیا جا رہا ہے اور بار ہاں ایک میڈیا میں کریکٹر سیسینیشن کی کی کیمپین چلتی ہے جس میں پرائیوٹ قسم کی میری فیس بک سے ادھر سے تصویریں لے لے کے چلائی جاتی ہیں کوئی تو ہمارے ہاں ایتھکس اور لیمٹس ہو کہ کہیں پہ ہم کہیں کہ گھر میں سب کے ماں بہنے بیٹیاں ہیں کوئی اخلاقیات کی حدود ہیں کسی کے ہم کتنی دلازاری کر سکتے ہیں کتنی چیزوں کو ہم پولٹیکل اپنے ریونج میں لے کے جا سکتے ہیں اور میں نے تو پی ایم ل کیوں کے بعد کبھی کوئی آر پارٹی بھی نہیں جوئن کی تیاد وزا لاس پارٹی آئی جوئن اور اس کے باوجود میں دیکھتی ہوں کہ جو بتا نہیں کس چیز کا انتقام لیا جاتا ہے یا کس وجہ سے یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں لیکن اس وقت ہم سارے میں نے بولا میرے شوہر ابھی تک ہسپیٹل میں ہیں ان کو بھی چوٹے آئیں ہیں میں آپ کے سامنے ہوں اور نہیں ہوں اور نہیں ہوں ایتنا شوق لگا ہوا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی میں پھر سے سنے پرائم منسٹر صاحب نے اس کا نوٹس لیا ہے تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز ریلیز کرائیں تاکہ ہمارے اوپر جو یہ کہا جا رہا ہے کہ میرا بیٹا شاہ درائیو کر رہا تھا میرا بیٹا ہرگز ڈرائیو نہیں کر رہا تھا انصاف ضرور کریں میں خود ایک انصاف کی کرسی پہ بیٹھتی ہوں اور شاید میرا قصور یہ ہے کہ جو بے زبان عورت ہے میں اس کو زبان دی ہے یہ ادارہ پہلے بھی تھا لیکن میں نے دو سال میں شاید بڑے بڑے لوگوں کے اوپر بھی جو میرے پاس حیرسمنٹ کمپلینٹس آئی ہیں اور آج میں خود اومبیٹس پرسن فور حیرسمنٹ ہو کہ میں سمجھتی ہوں جب میری حیرسمنٹ ہوتی ہے اور میڈیا کے اوپر اس طرح کی کریکٹر اسیسنیشن کیمپینز چلتی ہیں تو جب میں کمزور پڑھنے لگتی ہوں میں کہتی ہوں اس عورت کو میں کیا امید دوں گی جو میرے پاس امید لے کر آتی ہے اور میرا صدے باب کس کے پاس ہے ان کا صدے باب تو میرے پاس ہے آپ نے کہا کہ sexual harassment کیا آپ کے پاس cases ہیں کچھ بڑی پروفائل کے میں ذرا بات کرنا ہوں please don't add sensation this is what I am begging you all کہیں پہ تو ہم ایک چیز کو ایک direction میں بات کر لیں آپ ہر چیز میں چسکا نکالنے کی کیوں کوشش کرتے ہیں اچھا میں آپ اس وقت سے یہ بات کریں بہت بہت یہ ناکشوار بات کیا ہوا ہے جس کی ہم جو جو خور ہوئے ہیں لیکن بات یہ ہے صبح سے جو منسٹرز ہیں وہ اس معاملے پر take up ہوئے ہیں اور وہ آپ سے استفحے کا مطالبہ کر رہے ہیں سیکھیں جی ہادسے کتنے ہادسے ہوتے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں میں گاڑی چلا رہی تھی میرے شوہر چلا رہے تھے میرا بیٹا چلا رہا تھا اور آپ لوگوں کو کیونکہ ایک صرف one sided version چل رہی تھی تو I wanted کہ میں آپ لوگوں کو دوسری side کی وہاں کی حقیقت جو ہم وہاں موجود تھے یہ بتاؤں نہ ہی تو میرا کوئی پریس کونفرنس کرنے کا ارادہ تھا یا تو آپ لوگ خود ہی آگئے ہیں سارے اور نہ میری حالت ہے کیونکہ ابھی تک I'm in a state of shock you can't imagine what we've gone through وہاں پہ جو حال تھا جس جو سما دیکھا ہے آپ نے گاڑیوں کے حال سے دیکھا ہوگا کہ یہ کتنا بھیانک حادثہ تھا تو just for that I just wanted to tell you what happened actually وہاں پہ ہوا کیا اور آپ برائے کرم خود بھی وہ CCTV footage دیکھیں پھر اس کے بعد میں کوئی پریس کونفرنس بھائی نہیں کہہ رہی ہوں نہیں میں کہہ رہی ہوں آپ تول دیکھیں آپ یہ دیکھیں اگلی گاڑی چلا کون رہا ہے تو ہر جگہ ہے نا ہر کلومیٹر کے بعد سیف سٹی کا کیمرہ لگا ہوا ہے آپ یہ دیکھیں کہ گاڑی چلا کون رہا ہے اچھا میڈم یہ بتائیے کہ آپ نے اس پرس کانفرنس کے دوران نہیں کہا کہ میں جس سیٹ پہ ہوں اس پہ بہت سے پریشر آتے ہیں جب آپ سے پوچھا جائے کہ وہ کون سے پریشر ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا دوسرا رام نہ دیکھیں آج جو وہاں پر اینی شاہدین سے تھے ان سے ہماری بات ہوئی ہے انہوں نے کہا تھا کہ ریڈ لائٹ ہو چکی تھی میں تو کہہ رہی ہوں کہ دونوں سائیڈ کی غلطی ہے انہوں نے کہا کہ بہت سپیڈ میں تھی اتنی سپیڈ میں تھی کہ جس سپیڈ میں تکر لگی وہ پچیس میٹر دور جالا گیا واقعہ یہ ہرسمنٹ والے ایشیوز کا نہیں ہے واقعہ یہ ہے کہ چار ماؤں کی غدے ہو جڑ گیا اس حوالے سے کون ذمہ دار ہے اس میں ذمہ داروں کا تائین کہاں ہوگا پولیس اپنا ایکشن کرے جو وہ انکوائری کر رہے ہیں جن صاف لے اپنا کورس دے لیکن اگر ہم اس میں اگر ہم تینوں میں سے کوئی گاڑی چلا رہا تھا تو ہم ذمہ دار ٹھیلتے ہیں میڈم کیا آپ جو آپ کے بیٹے ہیں آپ انہیں پریزنٹ کریں گی کیونکہ بے نیم جو ہم کے فعیر ہوئی اور وہ مدعی جو ہیں وہ بھی اسی گاڑی میں زخمی ہوئی جن کی فعیر جن کے فعیر میں نے تو میرا کہا میرا بیٹا موجود ہی نہیں تھا آپ دیکھیں نا سی سی ٹی وی فوٹیج میں تو انکوائر اٹ مجھے یہی بات آپ کر رہے ہیں آپ کو دن ساپ کی کچھ پہ دیکھیں اب ایک فعیر ہوگی یہ کانونی پرسس ہے تو کانون بیل ٹیک اس کوئرس بٹ بغیر دیکھیں ہیر سے پہ تو نہیں کانون عمل کرتا نا جی میں تو یہ ہی کہہ رہی ہوں کہ آپ اس کو آپ یہ کیمرہ تو نیچے کر دیا وہ اتنے کیمرے چل رہے ہیں میرا بیٹھا تو موقع پہ تو موجود تھا نا ماں اگلی گاڑی میں اگر مر رہی ہے میں یہ کہہ رہی ہوں تو وہ پیچھے سے بھاگتا نہیں آیا اسی نے مجھے گاڑی سے نکالا ہے مجھے گاڑی میں بھی اتنی تکلیف ہے میں بھی ایک ماں ہوں آپ بھی باپ ہے کہ کسی کی گود ارجڑے تو اسے کوئی انسانی جان جانے کا تو کوئی ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہے کیوں میں بھی اہلا بھائی ، میں ماں یو رہینے لمسا حدیث ہوں میżenے آپ کو کہا کہ میری پاس آپ سارے بھی میڈیا سے ہو کبھی مجھے دیکھا ہے کہ میں نون لیگ میں ہوں مجھے بتاؤ اتنے پرانے آپ صحافی ہیں مجھے بتائیں پی ایم ایل کیوں کے بعد مجھے آپ نے دیکھا ہے کبھی کسی پارٹی میں بتائیں سارے پی ایم ایل کیوں کی تھی دونوں دفعہ پی ایم ایل کی اس کے بعد آپ نے مجھے کس سیاسی پارٹی میں دیکھا ہے تو اگر لوگوں کی لاعلمی ہے یہی تو کہہ رہی ہوں کہ جرنلزم میں انکوائر تو کرو تحقیق تو کرو میں تو کبھی کوئی اور پارٹی جوئن ہی نہیں کی شروع بھی پی ایم ایل کی اسے کیا اور لاسٹ ایم میں نے بھی میں پی ایم ایل کی اسے تھی اگر کسی کی لاعلمی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے تو ابھی خود ہم ہسپتالوں میں دھکے کھا رہے ہیں شکریہ جب کیمرے سارے نہ کیمرے زرہ باہر رکھیں پھر میں آپ سے دو منٹ بات کروں گا نہیں باہر رکھ بات نو 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 منیم کیمرے باہر رکھ بات موسیقی